تو آج بات کریں گے یورپ کی ایک اور یونورسٹی KTH کے بارے میں اب جو KTH ہے یہ سویڈن میں واقع ہے سویڈن کے کیپٹل سٹاکھ میں واقع ہے اور جو سویڈن ہے یہ سکینڈینیویا میں ہے اور بہت تھنڈا سا ملک ہے اس کے ایک طرف اگر اس کے میں آپ کو ملکیشن دکھاؤں تو ایک طرف اس کے فن لینڈ ہے اور فن لینڈ کی سکینڈینیویا میں آتا ہے اور اس کے مطالب میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر لینک آ رہا ہوگا اور اس کے دوسری طرف نوروی ہے اور نوروی میں جاب کیسے لینی ہے اور پی ایڈی کیسے سارچ کرنی ہے اس کی ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں اوپر لینک آ رہا ہوگا تو سویڈن کا شمار سکینڈینیویا میں ہوتا ہے اور اگر آپ لانگ ٹرم میں یورپ میں رہنا چاہتے ہیں وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں پی آر اور نیشنیلٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا مطق ہے آپ نے شاید KTH یورسٹی کا نام نہ سنا ہو لیکن آپ نے نوبل پرائز کا نام لازمی سنا ہوگا اور جو نوبل پرائز جس بندے کے نام پر دے جاتا ہے الفرین نوبل وہ بھی اسی یورسٹی سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور اس کے سٹوڈنٹ بڑے لائک ہوتے ہیں میں جب ہوتا تھا یورسٹی فلی ایج میں تو ان کے کچھ سٹوڈنٹ ہمارے ہاتھ کلاسز لیتے تھے اور بہت ہی لائک اور صحیح سٹوڈنٹس ہوتے تھے اور یہ پی ایٹی میں سٹوڈنٹ کتنا دیتے ہیں سٹوڈنٹ ان کا جو سکینٹنیوین کنٹریز ہیں ان کا سٹوڈنٹ تقریباً برابر ہی ہوتا ہے سب کا تقریباً پچیسو یورو ان کا منتھ ہی سٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں آگے چال کے دیکھتے ہیں کہ کتنا سٹوڈنٹیں دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گوگل پر چلے جائیں اور یہاں پر لکھیں کہ کٹی ایچ پی ایٹی پوزیشنز ٹھیک ہے آپ کچھ پہلا لنک آئے گا آپ اس لنک پر چلے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کے جو انسی کٹیگری ہے یہاں پر آپ جا کے سلیکٹ کر لیں پی ایٹی سٹوڈنٹ ایمپلومنٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے کافی زیادہ پی ایٹی پوزیشنز نظر آئیں گی اب یہاں پر آپ آ کر دیکھو گے کون سی پی ایٹی پوزیشنز آپ کے فیلڈ کے ریلیمنٹ ہے مثال کے طور پر میں ٹونڈتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ پی ایٹی پوزیشن سوٹ کر دیا تو میں نے اس پر کلک کیا یہاں پر آ کے میں پہلے پروجیکٹ ڈسکرپشن پڑھ لوں گا پروجیکٹ ڈسکرپشن پڑھنے کے بعد اگر مجھے پروجیکٹ میں انٹرسٹ ہوا تو میں دیکھ لوں گا کہ ریکوارمنٹس کون کون سیا اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیلری کتنی دیتے ہیں تو اس لنک پہ جاتے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سیلری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ تیس ہزار آٹھ سو سوڈیش کرانے ہیں اور سوڈیش کرانے کو اگر میں کنورٹ کر کے بتاؤں جوروز میں یہ ایکولنٹ ہے اچھا ان کے کچھ سٹیپس میں سیلری انکریز ہوتے جاتی ہے یہاں پر لکھاوئے کہ تھرڈی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یہ ہے کہ آپ کو پی ڈی میں کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کچھ گولڈ ہوتے ہیں جیسے وہ پیچیپ کرتے جاتے ہیں آپ کی سیلری بڑھتی جاتی ہے آگے ان کے ایڈمیشن ریکوارمنٹس ہیں اور جو کہ بہت ہی سیمپل ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس پی ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے قیدت ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے یہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ لکھاو ہے کہ آپ کے پاس جس پی ڈی پوزیشن میں آپ اپلائے کر رہے ہو اس کے متعلق آپ کا یا تو کوئی ایکسپیرنس ہونا چاہیے یا اس کے متعلق نالیج ہونا چاہیے مطلب یہ کہ آپ بھی کمپیوٹر سائنس کی پی ڈی پوزیشن ہے تو میں مکینیکل میں مکینیکل انجنیرنگ میں ماسٹرز کر کے اس میں تو اپلائے نہیں کر سکتا ظاہری سے بات ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس طرح کی سیمپل سی ریکوارمنٹ ہے کہ میرا ماسٹرز ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس کے اندر یا اسے کوئی ریلمنٹ فیلڈ کے اندر تو میں اس میں اپلائے کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمجھے سی اور سی پلس پلس کا نالیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے جو انگلیس ریکوارمنٹ ہے یہ بھی بڑی سیمپل سی بڑی آسان سی ریکوارمنٹ ہے ریکوارمنٹ ہے اب یہاں پر اگر آپ نے توفل دیا ہوا ہے یا توفل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ 90 out of 120 آپ کا ہونا چاہیے اور اگر آئیلڈز ہے جو کہ بڑا مشہور ایک ٹیسٹ آئیلڈز تو اس میں آپ کے minimum 6.5 ہونے چاہیے کوئی سیکشن 5.5 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے سیکشن مطلب لیس منگ ریڈنگ رائٹنگ اور سپیکنگ سب میں 5.5 سے نیچے کوئی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کی ریکوارمنٹ ہے جو کہ سیمپل سی ہے نیچے آپ جائیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اپلیکیشن میں کیا کہا چاہیے ایک عدد آپ کے سی وی چاہیے ٹھیک ہے ایک عدد آپ کا اپلیکیشن لیٹر جس میں آپ نے بریفلی بتایا ہو کہ آپ یہ سٹیڈیز کرنا کیوں چاہ رہے ہیں آپ کے فیوچر گوز کے ہیں اور آپ اس میں کیوں ہونا چاہ رہے ہیں مطلب کہ آپ کا بیکگرونڈ اس سے پیہ ڈی پیزیجن سے ریلیمنٹ کس طرح ہے اس کی ریلیمنٹسی آپ نے بتانی ہے اس کے ساتھ آپ نے جو ڈپلومز ہیں جو گریٹ شیٹس ہیں پچھلے ہی آپ کے ماسٹرز کے اس کو وہ بھی ساتھ لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی پبلیکیشنز ہیں تو اس کا بھی حوالہ آپ نے دے دینا ہے یہ بہت یہ آسان ریکوارمنٹس ہیں اور اپلیکیشن کا طریقہ بھی بہت آسان ہے بہت کام چیزیں مانگی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کریں اور آپ سوئیٹنز جائیں دیکھنے کے لئے بہت بہت شوئے ہیں